پاکستان کے دس امیر ترین لوگ کون کون سے ہیں اور ان کے پاس کتنی دولتیں اور وہ کون کون سے کمپنیز کے مالک ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو نمبر دس فراتے ہیں تارک سہگل تارک سہگل 0.9 بلین ڈالرز یعنی پاکستانی ڈائی سو اور اپروپے کے مالک ہیں یہ کوہنور، میپل گروپ، سہگل موٹرز، کوہنور ٹیکسٹائل میلز اور پاورک کمپنی کے مالک ہیں جن کی وجہ سے تارک سہگل کا نام پاکستان کے دس امیر ترین لوگوں میں شامل ہے دوستو 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ایک ہزار سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں تینک یو دوستو نمبر نو پر آتے ہیں رفیق ایم حبیب رفیق ایم حبیب 0.95 بلین ڈالرز یعنی پاکستانی 263 ارب روپے کے مالک ہیں یہ حبیب بینک لیمٹیڈ حبیب میٹرو حبیب یونیورسٹی اور انڈس موٹرز کمپنی کے مالک ہیں ہاؤس آف حبیب پاکستان کے سب سے مشہور کاروباری ناموں میں سے ایک ہے یہ کاروباری گروپ متعدد اور کمپنیوں کے بھی مالک ہیں جن میں حبیب پبلک سکول اور بہت سی دوسری کمپنیز بھی شامل ہیں دوستو نمبر آٹھ پر آتے ہیں ناصر شون ناصر شون ایک بلین ڈالرز یعنی پاکستانی 274 ارب روپے کے مالک ہیں یہ شون پراپرٹیز کے مالک ہیں اس کمپنی کو 1971 میں قائم کیا گیا جس کے بعد اس کمپنی کو زبردست کامیابی ملے اس کمپنی کے یونائٹڈ عرب امارات میں بھی متعدد پراجیکٹس ہیں دوستو نمبر سات پر آتے ہیں نواز شریف نواز شریف شریف گروف اتفاق سٹیل اور ریال اسٹیٹ کے مالک ہیں نواز شریف ایک شاریہ چار بلین ڈالرز یعنی پاکستانی 387 ارب روپے کے مالک ہیں یہ پاکستان کے سابق وزیراعظم بھی رہے ہیں ان کی خراق چینی اور ٹرانسپورٹیشن میں بھی خاص سرمایہ کاری ہے جن کی وجہ سے ان کا نام پاکستان کے دس امیر ترین لوگوں میں شامل ہے دوستو نمبر چھے پر آتے ہیں ملک ریاز ملک ریاز ایک شریف پانچ بلین ڈالرز یعنی پاکستانی 415 ارب روپے کے مالک ہیں ملک ریاز ایک پاکستانی ریال اسٹیٹ ٹائکون ہیں اور بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں یہ ایک ٹھیک دار کے ہاں پیدا ہوئے اور میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کر سکے اور اس کے بعد یہ بطور کل رکھ کام کرتے رہے بعد میں انہوں نے 1995 میں ایک تعمیراتی کمپنی قائم کی جس کے بعد ان کی کمپنی ایک کے بعد ایک کامیابی کو چونتی رہے جس کی وجہ سے ملک ریاز کا نام آج پاکستان کے دس امیر ترین لوگوں میں شامل ہے دوستو نمبر پانچ پر آتے ہیں آسف علی زرداری آسف علی زرداری ایک شاری آٹھ بلین ڈالرز یعنی پاکستانی 498 ارب روپے کے مالک ہیں آسف علی زرداری پاکستان کے گیارویں صدر اور پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمن بھی رہے ہیں ان کے کاربار میں شوگر ملز اور دیگر کمپنیز شامل ہیں جن کی وجہ سے ان کا نام پاکستان کے دس امیر ترین لوگوں میں شامل ہے دوستو نمبر چار پر آتے ہیں صدر الدین ہاشوانی صدر الدین ہاشوانی چار بلین ڈالرز یعنی پاکستانی 1011 ارب روپے کے مالک ہیں یہ میریٹ ہوتل پرل کانٹینیل ہوتل اور اورینٹ پیٹرولیوم کے مالک ہیں انہوں نے 1960 میں کارٹن کے کاربار سے آغاز کیا اور اس کے بعد ملک کے دیگر کاربار میں اپنا نام بنایا ریال اسٹیٹ آئیلنٹ گیس آئیٹی سیری میکس اور فارماسیوٹیکل سب سے اہم ہیں انہوں نے اپنی کمپنی کا آغاز 1960 سے کیا جو اب 20 سے زیادہ کاربار پر مشتمل ہے اور ان کو مختلف اوارڈ سے بھی نوازہ گیا ہے دوستو نمبر تین پر آتے ہیں سرانور پرویز سرانور پرویز چار اشاریہ چھ بلین ڈالرز یعنی پاکستانی 1250 ارب روپے کے مالک ہیں سرانور پرویز بیسٹ وے گروپ اور یو بیل بینک کے مالک ہیں یہ 1935 میں ایک کم آمدنی والے گرانے میں پیدا ہوئے وہ تعلیم مکمل ہونے پر 1950 میں 21 سال کی عمر میں برطانیہ چلے گئے اور وہاں بائیسیت بس ڈرائیور کام کرتے رہے جس کے بعد انہوں نے اپنی محنت سے مختلف کاربار میں اپنا نام کمائیا جس کی وجہ سے آج یہ پاکستان کی تیسرے امیر ترین شخص ہیں دوستو نمبر دو پر آتے ہیں میامنشا میامنشا پانچ بلین ڈالرز یعنی پاکستانی چودہ سو ارب روپے کے مالک ہیں یہ نشاط گروپ ایم سی بی بینک آدم جی گروپ نشاط چونیا گروپ اور ڈی جی خان سیمٹ کے مالک ہیں ان کی ایم سی بی بینک پاکستان کے سب سے زیادہ منافع بخش پرائیوٹ بینکوں میں سے ایک ہے اور ان کی کمپنی پاکستان کا سوتی لباس کا سب سے بڑا ایک سپورٹر ہیں انہوں نے پاور پلانس انشورنس اور سیمنٹ کمپنیز میں بھی سرمایہ کاری کی ہے جس کی وجہ سے میامنشا پاکستان کے دوسرے امیر ترین شخص ہیں دوستو نمبر ایک پر آتا ہے شاید خان شاید خان آٹھ اشاریہ تین بلین ڈالرز یعنی پاکستانی 2300 ارب روپے کے مالک ہیں شاید خان پاکستان میں پیدا ہونے والے ایک پاکستانی بزنسمن ہے ان کا تعلق لاہور کے ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا شاید خان 1967 میں آلہ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے اور وہاں ایک ریسٹورنٹ میں برطن دونے کا کام کیا جس کے بعد انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ایک کمپنی قائم کی انہوں نے دو سال بعد ایک اور کمپنی فلیکس اینڈ گیٹ کو بھی خریدا یہ انگلیش پریمیر لیگ کی ٹیم فلہام ایف سی کے بھی مالک ہیں جس کی وجہ سے شاید خان پاکستان کے پہلے امیر ترین شخص ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہی تکتی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ انڈ کیپ سپورٹنگ آس ملتے ہیں